اسلام علیکم جن لوگوں نے ابھی آئی ڈی کارڈ ہمیں بھیجے ہوئے تھے وہ میمبر بن چکے ہیں اور جنہوں نے اپنا سمارٹ کارڈ بنانا ہے یہ کافی سارے کارڈ جو ہے وہ سمارٹ کارڈ بن کے آگے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سمارٹ کارڈ ہوتے ہیں یہ بن کے آگے ہیں کافی سارے اور بھی پڑے ہیں تو جن دوستوں کو پہنچانے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیں یہ کارڈ ہم آپ کو پی جے پی کا بتا دیں گے میں آپ کو اس کو سیدھی سائٹ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے یہ کارک عزیز کا یہ کارڈ ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے پی جے پی تو کارڈ آپ بھی بنوا سکتے ہیں یہ بنوائیں کارڈ آپ سارے لوگ تو اس کا یہی ہے کہ آپ آئی ڈی کارڈ بھیجیں آئی ڈی کارڈ خالی آپ جب بھیجتے ہیں تو آپ ممبر بن جاتے ہیں لگر اگر آپ نے یہ والا کارڈ بنانا ہے یہ والا کارڈ اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہم یہ کارڈ آپ کو ٹی سی ایس بھی کر دیں گے اور اس کی تھوڑی پر فیس ہے وہ بھی آپ کو بتا دیں گے وہ میرے فون نمبر پہ آپ وٹس اپ کریں 03004725752 پہ یہ سمارٹ کارڈ ٹھیک ہے جی یہ والا اوکے جناب آپ آئیں جی آج کی خبریں آج جی پنجاب اسمبلی جی دو اجلاس جاری نے جی اوئے 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 کیا بات ہے سر جی کیا بات ہے ادھر سپیکر نے اپنا لیدہ کیا ہوئے ہیں اور ادھر جناب وزیراعلا نے ایوان اقبال میں گورنر کے آرڈر سے وہاں پہ کر لیا ہے اور یہ اب ان سے سیدھے نہیں ہو رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب لیگل طریقے سے عدالت کے ذریعے سے حمزہ شباز وزیراعلا بن گئے ہیں اور پورے وزیر بھی بن گئے ہیں مشیر بھی بن گئے ہیں وزیر داخلہ ہر چیز بنا دیئے انہوں نے تو اب ان کو چاہیے کہ یہ پرویز علاہی کے خلاف جو عدم اعتماد ہے اس کو وہ موثر طریقے سے لائیں اور اگر وہ سیدھے طریقے سے نہیں لاتے نا تو وہ کلیہ استعمال کریں جو عمران خان کے ساتھ جس وجہ سے ملے ہوئے تھے عمران خان کے ساتھ یہ ملے تھے کہ آپ ہمارے نیب سے کیس ختم کروا دے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو عمران خان نے نیب سے کیس ختم کروا ہے تو یہ اس کے ساتھ تعاون کرتے رہے تو آپ کیا کریں وہ کیس دوبارہ ان کے کھلوا دے سارا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ دو دو تماشے جو لگائے ہوئے آپ نے کہ جی وہ ہو رہے اور وہ ہو رہے یہ چیز ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے نا یہ ان کے پرانے کیس نیب پہلے کھلوائیں اور نیب کو بھی سر تپا ویڈیو والے میں بلا کے نا انکوائری شروع کی جائے آپ دیکھ لینا کافی حد تک آپ کو تسلیح ہو جائے گی کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا ہے اور یہ جو پرویز الائی مگرہ کا گروپ ہے نا یہ ایسے نہیں مانے گا ان کا یہ ہی ہے یہ وہ ہی ہیں جو لاتوں کے بودھ باتوں سے نہیں مانتے یہ بات اب اگلے پورشن پہ آئیں جی کل ڈی جی آئی ایس پی آر آرمی نے ایک دفعہ پھر عمران خان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی باتوں میں کوئی سچ نہیں ہے کہ امریکہ اس حکومت کے گرانے میں کوئی اس کا عمل دخل ہے اس سے بڑی اور کیا ہوگی لیکن آج اس کی دھاندری لکھے کہ اسد عمر پھر آج آیا بیٹھا ہے ٹی وی پہ کہ ہم جی چیف جیسٹرز کو دوبارہ خات لکھیں گے اور یار یہ بے شرموں کا ٹولہ جو ہے نا یہ آسانی سے نہیں مانتا نہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی بات مانے گا یہ عدلیہ کی کہاں مانے گا ابھی سے میں دیکھ رہا تھا عمران خان کہہ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ستارہ جولائی کو الیکشن ہونے ایک مہینے کے بعد اس میں دھاندلی کا پروگرام بنا لیا ہے بھئی بتا کون سی دھاندلی دھاندلیوں کے تو تم ماہر ہو ابھی تو جناب یہ جوید اقبال والی جو ویڈیو ہے نا سر تاپاہ والی یہ دوبارہ سر اٹھائے گی اور اس میں یہ چیز سامنے آئے گی کہ عمران خان نے اپنے مطلب کے لیے ایک جو شکایت لے کے ایک عورت اس کے پاس طیبہ گئی تھی اس کو اس نے بھی آگے جوز کیا اور جوید اقبال سے اپنے کام لیے اور یہ ان پرویزلائی جیسے بندوں کے کیس ختم کروائے تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کوئی بھی سیدھی بات آرام سے نہیں مانتا بلکل اس نے سیدھا تیر کی طرح ہو جانا تھا اگر اس کو یہ بغاوت کے اور اس کی اوپر جو سولہ دو درجن کیس ہوئے ہیں پچیس کے قریب وہ اگر ان میں یہ گرفتار ہو جاتا اور کچھ دن یہ جناب سیر کرتا تھا وہ جو عرفان خوسٹ سیر کرواتا ہوتا تھا ڈرینگ روم کی یہ ڈرینگ روم کی اگر سیر کرتا نا اس نے بھی شاری چیزیں آپ کو بتا دینی تھی اور اب تک یہ لندن میں کسی کلب میں ڈانس کر رہا ہوتا ہے عمران خان یہ بھاگ چکا ہوتا پاکستان سے لیکن نہیں شباز شریف نے چونکہ منع کیا ہوا ہے کہ جناب ان کو گرفتاری نہیں کرنی ہے اور یہ ہے وہ ہے سو باتیں ہیں اب تو جناب مجھے لگتا یہ ہے کہ اگر دوبارہ اس نے کہا نا تو یہ آرمی والے ہی خود جو ہے نا سیدھے طریقے سے اس کو جواب دیں گے کہ آپ کو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی امریکہ کی سادش نہیں ہے آج بہت ساتھ کہہ رہا ہے نہیں جی چند لوگ اس میں تھے جو مان رہے تھے یعنی کہ فوج کے جرنیلوں کے بھی وہ کہہ رہا تھا کہ چند لوگ اس میں تھے تو جناب ایک ایک کر کے سکنڈل باہر آ رہے ہیں لیکن میں یہ نون لیگ والوں کو کہوں گا کہ وہ جو ان کی مریم اور انگزیب وہ آ جاتی ہے اور وہ تانے مینے دے رہی ہوتی ہے تانے مینے اب ہندسو جی ہندسو بھئی یہ بات کرنے کی بجائے سیدھا تھانے میں جائیں اور ایک افیار کٹوائیں اور اس کو پھر کیس چل پڑے گا بس یہ طریقہ ہوتا ہے تو یہ طریقہ آپ اپنائیں اسی طریقے سے یہ گھی نکلے گا یہ گھی اسی طریقے سے نکلے گا سارے جراب آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے ورنہ یہ پرویز الائی کی جرت کہ جناب وہ گورنر کی بات بھی نہیں مان رہا پہلے انہوں نے اپنے طور پر گورنر کو استعمال کیا اور عدالتوں میں گئے عدالتوں کے ذریعے ہی حمزہ شباز کا حلف ہوا تو یہ کس چیز کو مانتے ہیں یہ جس چیز کو نہیں مانتے وہ ہی کہتے ہیں آجا صد عمر کہہ رہا تھا عمران خان قانون کا بڑا پاپاند ہے ہاں جی بلکل پاپاند ہے اس کو جناب سپریم کورٹ نے کہا کہ ڈی چوک میں نہیں جانا اور وہ سیدھا ڈی چوک میں گیا بات یہ ہے کہ اسی فیصلے میں افریدی صاحب نے جسٹس افریدی نے بیان دیا ہے کہ عمران خان کا یہ جو ایکٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہاں پہ پہ پہنچا ہے ڈی چوک میں لوگوں کو بھی کہا ہے کہ ڈی چوک میں پہنچو یہ کنٹیمٹ کے لیے کافی ہے لیکن سر جی بلی کے گلے میں گھنٹی کونت باندے گا مجھے بتائیں یہ چوہوں نے تجویز دی تھی ہم جو چوہیں ہیں ان کے لیے جو تجویزیں دے رہے چوہوں نے تجویز دے تھی کہ یار بلی آن دی ہے تو جدو ہی آن دی ہے ساڑھا ایک چوہ پھاڑ کے لے جان دی ہے تو ایک سینئر بزرگ نے تجویز دیتی ساڑھے جائے بزرگ نے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باند دیتے ہیں کہ جب وہ آئے گی نا ٹک ٹک کی آواز آئے گی ہم بھاگ جائیں گے اور نے کہا جی ایس تو خوبصورت ہے تجویز اور ہوئی نہیں چکتے بڑی خوبصورت تجویز ہے ہم بچ جائیں گے جو ہی بلی آئے گی ہم بچ جائیں گے بعد میں پتہ چلا ہے کہ جناب اصل مسئلت ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے کیڑہ چوہ جائے گا کیڑے چوہے جتنی حمد مجھے ہنسی آ رہی ہے یہ مثالیں دے گے کہ کیڑے چوہے گردہ چاہیے کہ جا کے بلی دے گلے پہلے گھنٹی دا بنے ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو پکڑو ان کے گلے میں بلی والی وہ گھنٹی باندھ کے آؤ لیکن کوئی حمد ہی نہیں کر رہا کہ عمران خان کو پکڑے وہ خود ڈر کے بھاگ گیا تھا پندرہ دن وہاں بنی گالہ چھوڑ کے تو وہاں چلا گیا لیکن اس حکومت نے پکڑنی کی کوشش نہیں کی نہ پنجاب والوں کو یاسمین راشد والوں کو یہ ایک جلسی سے ڈر جاتے ہیں بس عمران خان کہتا ہے جی میں پھر منڈی بہوتین جلسہ کرنے لگا جی وہ کہندے ہیں نہ بھئی انو کچھ نہیں کہنا بھئی ٹھیک ہے اس نے آپ کی نفسیات پڑھ لی ہے آپ نے اس کی نفسیات پڑھ لی ہے ہم کیا ہیں جی بیچ میں میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا کاضی ٹھیک ہے نا جی ہم ایسے ہی تجویزیں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں ہاں جی ہاں لیکن تجویز ہماری وہی ہوتی ہے بھوڑے چوہے والی کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھو آگے گھنٹی باندھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے ٹھیک ہے فوج کا بھی موقف آ گیا سارا کچھ آ گیا اور آپ بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں وہاں بھی بیس کے بیس الیکشن میں پی ٹی آئی ہارے گی یہ مان لے مان لے کیونکہ یہ ان کی ساری سیٹیں تھی وہاں سے انہوں نے کچھ ازاد امیدوار جیتیں گے زیادہ نون لیگ کے جیتیں گے پیپلز پارٹی نے اپنا حصہ لے لیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو باقی اللہ اللہ خیر صلی اللہ تو یہ جو آج سپیکر نے اسمبلی کے اجلاس بلائے ہیں اس کا بھی حل یہی ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے سپیکر کے خلاف آدم اعتماد ادھاری پاس کرو ڈپٹی سپیکر کی صدارت کرو سپیکر ویسے بھی نائل ہو گیا ہے نا تو آپ اس کو پاس کرا کے فارن کرو اور ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جناب وہ نکالو نا کیس ہے جو انہوں نے وہ کیے تھے ختم کروائے ہیں اسی سے ان کے نکال کے ختم کرو